ایک ورلڈ یون کا میچ کھیلنے گئے وہاں بہت سارے دنیا کے سارے پلئیر آئے ہوئے تھے ہمارے بھی کچھ پلئیر جہاں سے گئے ہوئے تھے تو مغرب کی اور عشاء کی نماز گرون میں ہوتی تھی تو جسے ہم ہمارے لڑکے ازان دے کے نماز پڑھتے تو سارے ہمیں دیکھتے تھے کہ یہ کس طرح کرتے ہیں تو دو پلئیر ہیں ہمارے پلئیر کے پاس آئے انہوں نے کہا کہ بھئی یہ آپ کیا کرتے ہوگا کہ جی پہلے اپنے آپ کو کلین کرتے ہو پھر کوئی ایک آدمی گانا سا گاتا ہے پھر سارے ایک جیسی ایکسرسائز کرتے ہیں یہ کیا ہے تو اس کو بتایا کہ بھئی پہلے ہم اپنے اللہ کی عبادت کرنے سے پہلے یہ وضوح ہے جس کو اپنے آپ کو صاف کرتے ہیں جس کو تم گانا کہہ رہے ہو یہ ازان ہے دعوت ہے اور پھر یہ نماز پڑھتے ہیں پریئر ہے ہماری ہم اپنے اللہ کی عبادت اس طرح کرتے ہیں ان میں سے ایک سری لنکا کا پلئیر تھا مرلی دھرن اور ایک نیوزی لینڈ کا پلئیر تھا فلیمنگ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں بڑا مزہ آیا ہمیں دیکھنے کا اور مرلی دھرن یہ کہتا ہے کہ اگر جس میں تم دوبارہ یہ چیز کرو گے تو میں کرسی رکھ کے تمہارے ساتھ بیٹھ جوں میں ذرا اس کو کلوزلی ووچ کرنا چاہتا ہوں کہ قریب سے تمہیں دیکھنا چاہ رہا ہوں تو انہوں نے کہا کہ اس میں مشتاق تھا سعید انبر تھا یا فریدی تھا یہ تھے اور انہوں نے کہا کہ جی بیٹھ جو ہمارے ساتھ کوئی وہ نہیں ہے تو ان سے بھی پوچھا کہ بھئی تم کس چیز کو فالو کرتے ہو فلیمنگ سے مشتاق سے نا فلیمنگ نے پوچھا کہ بھئی تم کس چیز کو فالو کرتے ہو اس نے کہا کہ یار ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ہم کس چیز کو فالو کرتے ہیں کہہ رہے ہیں ہم تو اسی طرح ہی زندگی گزار رہے ہیں لے نا ایک انگلینڈ میں کلب ہے لیشنگ تو وہاں سے نا دنیا کے سارے انٹرنیشنل پلیئر ہیں نا کھیلتے آکے تو میں انگلینڈ گیا ہوا تھا تو میں بھی لیشنگ کی طرف سے تھوڑا سے میچ گیرا کھیلا پاچھے میچز میں بھی کھیلا تو پہلے جس طرح میں کھیلتا تھا تو میری ذرا ہلیہ اس طرح کا نہیں تھا تو اب جس طرح انہوں نے میرا اس طرح کا ہلیہ دیکھا تو سوالات بھی کرتے ہیں اور ہمارے اب کچھ لڑکے جس طرح سکلین مشتاق ہے مشتاق احمد ہے تو اب یہ ان کے ہلیے چینج ہو گئے یہ ادھر ہی رہتے ہیں محنت ہوئی تو سارے گوروں سے جس سے بھی بات ہوئی نا ان کو ہمارے دین کا بھی پتا ہے ہماری کتاب کا بھی سارا پتا ہے ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو ہمارے دین کا نہیں پتا کہ یہ گورے ہیں یا دوسرے ان کو ہماری کتاب کا نہیں پتا وہ پتا کیا کہتے ہیں وہ کہنے کہ تمہاری کتاب بھی صحیح ہے تمہارا دین بھی اسلام بھی صحیح ہے تم لوگ غلط ہو وہ کہہ رہا کہ جو تمہاری کتاب میں لکھا ہے نا اس پھر تم خود عمل نہیں کرتے آہ یہ جتنی جنسی یہ فساد ہے نا یہ لڑائی ہے یہ کسی کی وجہ سے نہیں ہے یہ ہماری وجہ سے ہے میں جس نے 2008 کی بات ہے میں بلکل تھوڑی سی کاؤنٹی کھیل لہوں جس نے میں اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد کاؤنٹی کھیل لہوں میں یوک شائر سے کھیلتا تھا کاؤنٹی تو میں جس نے گیا تو انہوں نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو ہم جس نے کسی دوسرے شہر کے لیے سفر کرتے تھے تو وہ میرے سے پوچھتا تھا کوچ آکے میرے سے کہ آپ کے نماز کا پریئر ٹائم تو نہیں ہو گیا تمہارا کسی سرویس اسٹیشن پر روکیں مشتاق بڑے عرصے کاؤنٹی کھیلا بارہ تیرہ سال اب کوچ بھی ہے تو وہ بتاتا تھا کہ جس نے سارے لڑکوں کو میرے نماز کے ٹائم کا پتا ہوتا تھا ہم سفر کر رہے ہوتے تھے وہ کوچ رکھوالیتے تھے اور کہہ رہے کہ جی دیکھتے تھے امان یہ ہمارے دین میں ہمیں سمجھ نہیں آتی لیکن امان سے ایسی کشش ہے کہ مجھے جاہاں میں آئی سی ایل کے لیے کھیل رہا تھا چندگڑ میں لہور بادشاہ شاید آپ نے سنو ایک سے ڈیڑھ سال وہ ہماری ٹیم رہی لہور بادشاہ تو ہماری جنسی بیس تھی وہ چندگڑ تھی تو جس دن جمعہ ہوتا تھا تو ہم لوگ کیا کرتے تھے بڑے گراؤن میں ہمیں جمعہ پڑھتے تھے ایک مولوی صاحب ہم نے ارینج کر رکھے تھے اس کے ساتھ جمعہ کی نماز ہے ہم اتمام سے پڑھتے تھے تو ادھرے اتنے سکھ اور دوسرے آکے بیٹھ کے ہماری ساری چیزیں سنتے تھے کہہ رہے کہ ہمیں سننے کا مزہ ہتا ہے تمہیں دیکھنے کا مزہ ہتا ہے آلہ کہ انڈیا میں کتنے مسلمان ہیں وہ کہہ رہے کہ جس طرح تم یہ ساری چیزیں کرتے ہو ہمیں مزہ ہتا ہے ہمارا فیصلہ باد میں انڈیا سے ٹیسٹ بیچ تھا تو مولانا تاریخ جمعیل صاحب نے ہر روز مغرب کی نماز ہمارے ساتھ آکے پڑھتے تھے پھر تھوڑی سی بات کرتے تھے تو یہ انڈین پلیئرز بھی آکے ہمارے ساتھ بیٹھ جاتے تھے یہ جس طرح ہر بجن ہے جو وراج سنگھ ہے اور ایک دو جس طرح یہ ارفان ہے اور زہیر یہ تو مسلمانی تھے یہ تو آتے تھے نماز پڑھنے ہمارے ساتھ تو اور بھی پلیئر آکے بیٹھ جاتے تھے کہہ رہے کہ یہ آدمی جو بات کرتا ہے یہ صحیح ہے لیکن پھر وہ ہماری زندگی دیکھتے تھے تو پھر پلٹ جاتے تھے کہنا کہ یہ کہتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور ہیں ان کے دین میں کچھ اور ہے یہ کچھ اور کرتے ہیں شاید آفریدی ہیں نا یہ اپنا یہ تو زندہ پلیئر ہے کہ کھیلتا ہے آج کل اس نے تین دن لگائے تین دن لگانے کے جس طرح واپسی آیا نا تو یہ ہمارے عمیر صاحب ہے زرکر نین بھائی تو زلو بھائی اس کے پاس گئے اس نے پوچھا کہ بھی کیسا تجربہ رہا اس نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی ضائع کر دی میں نے تو اب صرف یہی کام کرنا ہے کہ میں نے کوئی کرکٹ غیرہ نہیں کھیل لی میں نے تو صرف یہی کام کرنا ہے تو زرکر نین بھائی نے اس سے کہا کبھی دیکھو میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ ہمارا مقصد کسی سے کسی کا کام چھڑوانا نہیں ہے دین کیا ہے آپ جس شعبے میں بھی ہیں اس شعبے میں رہتے ہوئے آپ دین کو زندہ کرنا یہ نہیں ہے کہ ہم نے کالی جانا چھوڑ دینا ہے ہم نے کرکٹ کھیلنی چھوڑ دینا ہے بھائی جس شعبے میں بھی ہم ہیں وہاں کا ہم نے دین کو زندہ کرنا ہے ہم ملک سے باہر جائے ہم یہ نہ ہوگے کہ ہم صرف ڈاکٹر ہیں کہ ہم صرف کرکٹر ہیں ہم صرف انجینئر ہیں نہیں ہم مسلمان کرکٹر ہیں ہم مسلمان ڈاکٹر ہیں ہم مسلمان انجینئر ہیں یہ مسلمان ہے پتہ چلے کہ ہمارا کہ ہم مسلمان ہیں ہمارے لئے سب سے بڑی فخر کی بات پتہ کیا ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہی ہیں ہمارے سے پتہ چلنا چاہیے کہ یہ امت ہی ہے